السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جب بھی ہم لوگ درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک خیال ضرور آتا ہے کہ سب سے بہترین درود شریف کونسا ہے کیونکہ جب ہم لوگ درود شریف پڑھنے کی فضیلتیں سنتے ہیں تو سوچتے ہیں کونسا درود شریف پڑھیں کیونکہ درود شریف پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں جیسے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے مسئبتوں کو دور کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اور درود شریف پڑھنے سے جنت میں مقام اوچھے ہوتے ہیں اور ایک سب سے پیاری فضیلت درود شریف پڑھنے کی یہ ہے کہ جب ہم لوگ درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمارا نام لے کر پیش گیا جاتا ہے تو اب بات آتی ہے کہ اگر ہم درود شریف پڑھیں تو کونسا درود شریف پڑھیں اور سب سے بہترین درود شریف کونسا ہے تو آپ لوگ جان لیں کہ سب سے بہترین درود شریف درود ابراہیم ہی ہے اور یہ کیوں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہی نماز میں پڑھنے کا حکم دیا ہے اور یہی وہ درود شریف ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھا کرتے تھے تو اب آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب نماز میں بھی یہی درود شریف پڑھا جا رہا ہے تو اس سے بہترین درود شریف اور کونسا ہو سکتا ہے اور نماز میں بھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود شریف کو پڑھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو نماز سکھائی تو اس میں بھی یہی درود شریف سکھایا درود ابراہیم یہ سب سے بہترین درود شریف ہے کیونکہ اس کو نماز میں پڑھا جاتا ہے اور نماز سب سے بہترین عبادت ہے اور جو کچھ بھی نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ سب کچھ ہی بہت خوبصورت ہے اس لئے اگر آپ سب سے بیشت درود شریف پڑھنا چاہو تو درود ابراہیم ہی پڑھو تو اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اسے پڑھنے میں تو کافی وقت لگتا ہے تو آپ لوگ یہ بھی جان لیں کہ جو بھی درود شریف پڑھنے میں جتنا زیادہ ٹائم سپینٹ کرے گا اسے اتنا ہی زیادہ درود پڑھنے کی فضیلتیں اور برکتیں ملیں گے سبحان اللہ اور اگر آپ لوگ سب سے چھوٹا درود پڑھنا چاہیں تو کونسا درود پڑھ سکتے ہیں تو وہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ درود بھی حدیث شریف سے ثابت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہی طرح سے بہتر ہے تو سب سے چھوٹا درود شریف تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھنے کے بھی کافی فائدے اور برکتیں اور فضیلتیں ہیں لیکن اگر آپ سب سے بیشت درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں تو درود ابراہیم کو ہی پڑھیں تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ سب سے بیشت درود شریف کونسا ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیں اور ایسی دینی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو بھی سسکرائب کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ